ہیلو فینس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈی ایف سی فرسٹ بینگ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستوں پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیم میں ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہے دیمیٹ یہ ٹریڈنگ کاؤنٹ کے لیے ڈسکرپشن بوکس میں لنک آپ دیکھ سکتے ہیں آئی دی ایف سی فرسٹ بینگ دوستوں لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں دیکھا ہو تو آپ نے 47.65 کے اوپر اوپن ہوا 47.25 کا لہ اور 49.35 کا ہائی بھی بنایا 48.35 کے اوپر سیٹل ہوا اگر ہم این ایسی کے اوپر ٹوٹل وولم دیکھیں تو 487,68,010 مرکیٹ کیا پہ دوستوں اس بینگ کی 30,050 کرو روپے اس کا 52 ویک لو ہے 32.90 کا اور ہائی ہے 69.30 کا آئی دی ایف سی فرسٹ بینگ کو لے کر کے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اگر آپ اس کے شئیہ ہولڈر ہیں تو آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے آپ کو ٹریک کرتے رہنا چاہیے ایک خبر ہے آپ لوگ پساہ ڈسکس کرنا چاہوں گا دوستو آئی دی ایف سی فرسٹ بینگ کے بورڈ نے جو ہے آئی دی ایف سی اور آئی دی ایف سی فائنینشل ہولڈنگز کے ساتھ مرڈر کو لے کر کے اپنا اپروول یا اپنی طرف سے اپنا فیور جتایا ہے آپ دیکھیں آپ پہ بلوم بگ کوئنٹ کی ایک آرٹیکل کے جریح آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ آئی دی ایف سی فرسٹ بینگ لیمٹیڈ is in principle in favor of a merger with آئی دی ایف سی لیمٹیڈ and آئی دی ایف سی فائنینشل ہولڈنگز کمپنی یعنی آئی دی ایف سی فرسٹ بینگ جو ہے اس مرڈر کے against نہیں ہے اس مرڈر کے support میں ہے بینگز کے بورڈ نے ایک constitute کیا ہوا ہے ایک authorized panel right capital raise اور corporate raise structuring committee تاکہ ان terms کے اوپر کام کیا جا سکے proposed merger کے لیے کام کیا جا سکے جس میں scheme کا finalize ہونا بھی included ہے valuation بھی included ہے اور بھی کچھ processes ہیں جن کو include کیا گیا ہے یہ جو مرڈر ہوگا دوستو یہ subjected ہے approvals from different entities جیسے کی board سے approval ملنا shareholder سے approval ملنا creditor سے approval ملنا اور ان دونوں separate entities سے بھی approval ملنا جروری ہے right کیونکہ statutory and regulatory approvals لینا جروری ہوتا ہے ایسے cases میں soon after اگر آپ کو دیکھیں یہاں پہ تو soon after boards idfc and idfc financial holdings نے بھی اپنا in principle approval دے دیا ہے اس merger کے لیے یعنی ٹھیک اس کے بعد جیسے idfc first bank نے اپنا approval اپنی طرف سے support دکھایا ٹھیک اس کے بعد idfc اور idfc financial holdings کی طرف سے بھی approval یہاں پہ ملتا ہوا دکھائی دیا ان لوگوں نے بھی اپنا constitute کیا ہے corporate restructuring committee constitute کیا ہے تاکہ ان terms کے اوپر کام کیا جا سکے bloomberg quint کے ایک article کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو shareholders کا ایسا ماننا ہے they believe کی یہ جو مرجر ہوگا reverse merger اس کو بولا کیا ہے یہ جو reverse merger ہوگا idfc کا idfc first bank کے ساتھ یہ ایک بڑیا آنسر ہو سکتا ہے idfc first bank کے under performance کی دکت کو ختم کرنے کے لیے مطلب کی idfc first bank کی جو under performance ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر یہ merger ہو جاتا ہے reverse merger جس کو term نیایوز کیا گیا ہے رائٹ تو ایسا یہاں پہ possible ہو سکا ہے this became possible after reserve bank of india in july july میں کہا تھا کہ یہ allow کرے گا کسی بھی bank اور اس کی subsidies کو amalgamate ہونے کے لیے at the same time analysts کا بھی بولنا ہے کہ idfc اور idfc first bank اگر merger ہو جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ beneficial رہے گا reverse merger کے مادھیم سے تو یہ ایک خبر تھی جس کو idfc first bank کے board نے بھی اپنا پورا full on support دکھایا ہے تو دوستو اپ ڈیٹ آپ کو پتا چل گئی ہوگی i hope you liked it اگر آپ کو ایک content اچھا لگا ہو support کرنے کے لیے اس ویڈیو کو like کر سکتے ہیں and take care آپ کو لیکن ملابی لئے مَّمج آپ اگر آپ آپ کیا اگرانی ما salut